ایک سکو یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرگرام میں جہنم کا موضوع چل رہا ہے اور اس کے بارے میں جو اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر آیات نازل فرمائیں انہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں پچھلے پرگرام کے آغاز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے کئی مقام پر شیطان کے یعنی ابلیس کے جو ان کا سردار ہے آدم علیہ السلام کو سجدے کے انکار کے بارے میں کلام فرمایا اور پھر اس کی بدتمیزی کا ذکر ہے جو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کی اور پھر اللہ تعالی نے اس کو یہ وعید سنائی کہ جو تیری اطاعت کرے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو یہ بڑی قابل توجہ بات ہے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شیطان کی باتیں اکثر ہم مانتے ہیں کیونکہ اس کی باتیں ماننے میں اکثر نفس کے لئے لذت کا سامان ہوتا ہے وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے اور گناہ میں اللہ نے ہمارے لئے بطور آزمائش ایک لذت رکھی ہے لیکن میں اکثر سمجھاتا ہوں کہ جس کو نیکیوں کی لذت حاصل ہو جائے اسے پتا ہوتا ہے کہ گناہ کے لذت سے زیادہ نیکی کے لذت ہے لیکن وہ اکثر ہم اس طرف آتے نہیں ہیں تو پھر یہ شیطان ایسی چیزوں کی طرف ہمیں مائل کر دیتا ہے کہ نفس ان سے بہت زیادہ حض اور مزہ حاصل کرتا ہے اور پھر وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ ان مزوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ اللہ کو چھوڑنے کے لئے تیار ہے رسول کو دینداروں کو نیکیوں کو حتی کہ ماد اللہ اس کی یعنی ہمارے نفس کی نگاہ میں جنت کی اہمیت بلکل معمولی سے ہو جاتی ہے وہ گناہ کو نہیں چھوڑتا اور پھر اس کے نظر میں جہنم بھی بڑی معمولی سے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک یار جہنم میں چلے جائیں گے لیکن اس گناہ سے تو مزہ حاصل کریں اور پھر اسی طریقے سے اچانک موت آتی ہے اور انسان تباہ ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جا بجا مقامات پر ان باتوں کو بیان فرمایا تاکہ ہم جب مزمین قرآن پڑھیں تو ہمارے دل میں ایک اثر پیدا ہو اور اس کی برکت سے روحانی طاقت حاصل ہو اور ہم نفس شیطان کے شر سے اور اس کی اطاعت سے دور ہوں تو اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے اور ضرور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہارے نقشے بنائے یعنی تمہاری صورتیں بنائیں پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے لم یکم من الساجدین یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا قولا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان تجھے کس چیز نے روکا کہ تُو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا قولا تو اس نے ماذا اللہ تکبرن کہا کہ انا خیر من میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَهُ مِن قِين اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ جب انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے جب اس کی بدبختی آتی ہے تو ایسی مطلب جڑھ ہوشیاریاں کرنے لگ جاتا ہے کہ جس سے اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے اور وہ سوچنے سمجھنے کے صلاحیتوں سے خالی ہو جاتا ہے تو شیطان جو بہت زبردست صاحب علم تھا اس کو معلم الملکوت کہا جاتا تھا اس کا لقب تھا یعنی فرشتوں کا بھی استاد لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو یہ نہیں سوچا کہ میں تو مجھے اللہ کا کہنا ماننا چاہئے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل کا استعمال غلط ہے ماذا اللہ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں آدم علیہ السلام مٹی سے اور میں افضل ہوں اس کا مرتبہ اس نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ایک عیب اور نقص کی نزبت کی گویا کہ اس کا کہنے کا مرتبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو غلط حکم دے رہا ہے افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرتا جو کم افضل ہوتا ہے وہ اپنے سے افضل کو سجدہ کرتا ہے تو میں افضل ہوں یہ تو نے کیسا حکم دیا کہ میں مفضول کو سجدہ کروں اب آپ بتائیں کہ یہ اصل میں کر کیا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اعتراض کر رہا تھا تو واقعی جب انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے جب بدبختی اس کو گھیر لیتی ہے تو اسی طرح وہ اپنے عقل کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو پامال کرتا ہے انہیں بیکار قرار دیتا ہے اور تباہ ہوتا ہے علماء نے فرمایا کہ یہ تھوڑی سے سمرداری سے سوچتا اور اس کی عقل زائل نہ ہوتی تو یہ بہ آسانی فیصلہ کر سکتا تھا کہ جو چیز غالب آتی ہے وہ افضل ہوتی ہے اور جو مغلوب ہو جاتی ہے وہ مفضول ہوتی ہے جیسے مثال کہ تو ارپے ایک رنگ کے اندر دو باکسر ہوں تو جو دوسرے کو مار دیتا ہے گرا دیتا ہے ناکاؤٹ کر دیتا ہے وہ افضل ہوتا ہے جو گرتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے تو اب آگ اور مٹی کے اندر دیکھ لیں کون افضل ہے کون مفضول تو لہذا علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ مٹی کو کسی ہنڈیا میں ڈال کر یا برتن میں ڈال کر آگ پر جلائے جائے سو سال بھی جلاتے رہے ہیں مٹی کے کچھ نہیں بگڑے گا لہذا معلوم ہوا کہ آگ مٹی پر غالب نہیں آسکتے لیکن بہت ساری مٹی لے کے آگ پر ڈال دی جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مٹی آگ پر غالب آتی ہے تو جو غالب آئے وہی افضل ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جب تکبر اس کے سر پر چڑ گیا اور بدبختی نے اس کو گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر بیٹھا اور دلیل بھی تنی بوگس دی جو بلکل خود اسی کے خلاف تھی تو بس یہ بڑی توجہ طلب بات ہے ایک تو ہمارے بھائی بہنوں کے لیے جو بہت زیادہ ڈیڑھ ہوشیار بنتے ہیں کہ جب انہیں عبادات کا کہا جائے جب انہیں مثال کے طور پر کسی کو دھاڑی کا کہیں تو وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے دھاڑی پہ اعتراضات شروع کر دیں گے آپ نماز کا کہیں وہ نماز کے ٹائمنگ کے اوپر اعتراضات کر دیں گے آپ گناہوں سے بچنے کا کہیں وہ اس میں سے کچھ کوئسنس نکال کر آپ کو لا جواب کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اصل میں طریقہ کار یا سنت آپ کے لئے یہ یہ شیطان کا ہے مسلمان کا نہیں ہے مسلمان متع ہوتا ہے فرمبردار ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حالات کیسے ہیں میرا نفس اس کو ماننا چاہتا ہے نہیں ماننا چاہتا بلکہ وہ اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے زیر کرتا ہے اور اپنی مرضی کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لئے نیک عمل کو اختیار کرتا ہے چاہے کتنی تکلیف کیوں نہ ہے یہ ہے سعادت مندی لہٰذا اگر کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں اور وہ کوئی صحیح شرعی حکم سننے کے بعد صحیح کے لفظ میں نے اس لئے کہا کہ بعض وہ گلٹے چیدے مسائل بھی بنا لیتے ہیں صحیح شرعی حکم سننے کے بعد اگر ان کے ذہن میں متعب تکبر پیدا ہوتا ہے یہ قلب میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور وہ نہ ماننے نہ سننے عمل نہ کرنے کے لئے ہیلے بہانے اختیار کرتے ہیں اور عقلی دلیلیں دیتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ غلطی پر ہیں اور یہ طریقہ کار انبیاء علیہ السلام کا نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے اس میں نراز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی شخص نہیں مانتا کسی شرعی حکم کو اور آج فی زمانہ وہ اپنی عقلی دلیلیں دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ شرعی حکم اب میرے لئے کوئی ضروری نہیں ہے تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہے سامنے والا خامش ہو جائے گا مایوس ہو جائے گا آپ کے پاس سے چلا جائے گا ہدایت آپ کے سامنے سے چلی گئی اب آپ کو کون ہدایت دے گا تو مجھے ایسی اپنی زندگی میں بہت سارے ہوشیار ملتے ہیں خصوصاً جب میں بہار کے ملکوں میں جاتا ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو وہ مطلب یہ کہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا یہ ٹھیک ہے جیسا آپ کریں ہم کر لیں گے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہار کا ایک میں نے دیکھا ہے ہر ایک کے ساتھ نہیں بہت اچھے چھے لوگ ہیں میں جب بھی کوئی ایسی بات کہتا ہوں تو ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو اس طرح کے مجھے نظر آئے ہیں جو غلط روش پہ چل رہے ہیں کہ بہار کا بعض اوقات رہنے کا تکبر ایسا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ پاکستان سے آئے اس کا کہنا ہم مان لیں ہم امریکہ میں ہیں ہم یوکے کے اندر ہیں ہم اٹلی میں ہم جرمنی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے بھائی دین کا تعلق ہے اٹلی یوکے جرمنی سے نہیں ہے اس کا تعلق تو قرآن و حدیث ہے وہ چاہے کہ یو ایسی میں بیٹھ کے کوئی بیان کر رہا ہے وہ قرآن و حدیث یہاں پاکستان میں فوقتوسی کی ہے لیکن وہ اپنی اقل سے ایسے کوئسٹنز کریں گے اور اقلی دلیلیں دینے کوشش کریں گے کہ جیسے بھئی آپ ٹھیک ہے آپ نے دین کو سمجھا لیکن یہ فی زمانہ بہت مشکل ہے آپ ہماری طرف ہماری ذرا سوچ اور فکر کے مطابق دیکھئے تو یہ شرع حکم پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہونا چاہیے یہ پابندے ٹھیک نہیں ہے اس طرح کر کے وہ اپنے آپ کو ان شرع احکام کی پابندیوں سے دور رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح روش پہ چل رہے ہیں یہ غلط ہیں تو اب ہمارا کام سمجھانا ہوتا ہے ہمارا کام بحث کرنا نہیں ہے ہمارا کام زبردستی مسلط کرنا نہیں ہے منوانا نہیں ہے ہاں اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں اقلی لحاظ سے کہ سامنے والا ان کو صحیح ماننے پر مجبور ہو اس کے باوجود اگر کوئی بہت زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی قسمت میں اگر فی الحال ہدایت نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ چند سال نہیں کئی کئی سال تک بلکہ پوری پوری زندگی اسی طریقے سے گمراہی میں گزارتے ہیں اور ایسی مر جاتے ہیں بہت میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ اکڑ جاتے ہیں اپنی غلطی کے اوپر ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے کہ میں غلط ہوں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں صاحبِ عقل ہوں اور میرا عقلی فیصلہ ماد اللہ ان شرع فیصلوں سے زیادہ بہتر ہے اور اسی طرح وہ تکبر میں زندگی گزار کے ختم ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی ہمارا ایسا بھائی بہن سن رہا ہو تو خدا رہا آرزی اختیار کریں تیرا ٹھنڈے دل سے غور و تفکر کریں یہ دین ہے کوئی دنیا بھی سیاست نہیں ہے جس میں آپ مختلف چالیں چل کر اور اپنی عقل استعمال کر کے کسی نہ کسی طرح غلبہ حاصل کر سکتے ہیں یہ دین ہے اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ چلے گا یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ آمند خلو فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کیا یہاں پر یہ ہمیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی عقل استعمال کرو جو تمہیں سمجھ میں آئے وہ دین کی پابندی اختیار کرو باقی دین کو چھوڑ دو نو اے ایمان والو دین میں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں چوائس نہیں ہے دینی معاملات میں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے صرف اطاعت کرنی ہوگی تو اس لیے ایسے لوگوں کو ذرا سوچنا چاہئے تو اس نے ایک بغس دلیل دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ تُو یہاں رہ کر غرور کرے فخرج نکل یہاں سے بے شک تُو زلیل لوگوں میں سے ہے ساغر یعنی چھوٹا حکیر ساغرین جمع کا سیغہ ہے تو حکیر لوگوں میں سے حکیر مخلوق میں سے ہے اب اس نے چیلنج دیا قَالَ اَمُذِرْنِي إِلَى يَوْمِي يُبْعَصُونَ اے رب کریم مجھے فرصت دے محلت دے اس دن تک کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت تک مجھے محلت دے دے اتنی طویل زندگی کتنے ہزار برس کی ہوگی آپ اندازہ کریں شیطان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک مخلوق کو اتنی طویل زندگی دے اس کو موتی نہ آئے شیطان ابلیز زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُمْغَرِينَ فرمایا تجھے محلت ہے تو محلت دیئے ہوئے لوگوں میں سے جا اب اس نے دوبارہ بتمیزی کی قَالَ اس نے کہا فَبِمَا آغَيْتَنِينَ بولا کہ مجھے قسم ہے اس کی کہ تُو نے مجھے مطلب گمراہی کو اختیار کرنا آسان کر دیا میرے لئے مجھے اس کی قسم ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَقِ الْمُسْتَقِيمِ کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھ جاؤں گا تیرے بندوں کی تاک میں گھات لگا کر جیسے شکار گزر رہا ہو شکاری بیٹھا اگر پکڑ لے اسی طرح میں ان کے راستے میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو پکڑ لوں گا ثُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِمْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے یعنی خوب بہکاؤں گا ان کی تاک میں بیٹھوں گا تو یہ چیلنج دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے فاسد جذبات کا اظہار کر رہا ہے تو اب یہ غور کریں شیطان نظر نہیں آتا بدبخت ہے جھنجلایا ہوا ہے راندہ درگا ہوا زلیل ہوا ہمارے والد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے زلیل ہوا تو یہ ان کی نسلوں سے انتقام لینا چاہتا ہے سوچئے کہ کتنا بڑا آپ کا دشمن ہے کہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس نے ایک طریقے سے اشتہادی خطہ کا معاملہ کروایا کہ آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے اور پھر یہ قیامت تک اپنے انتقام کی آگ بڑھانے کی کوشش کرتا رہے گا تو ایسا زبردرست دشمن جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آدم علیہ السلام کی نسلوں کو تباہ کرنے کا چیلنج کر کے نکلا ہو کیا اس سے کسی رحم کی امید کی جا سکتی ہے سوچئے یقین نہیں تو یہ ہمارے بالکل تاک میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اس نے کہا میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا یعنی مسلسل بہک آؤں گا کبھی تو سامنے سے آئے گا انسان کو ایک وسوسہ آیا وہ اس کو جھٹکتا ہے پھر دوسری طرف سے پھر تیسری طرف سے پھر چوتھی طرف سے یعنی مسلسل ان کو گھیر کر رکھوں گا وَلَتَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاکِرِينَ اور اے رب تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یہ اس کا چیلنج تھا یہ نہیں کہ یہ غیب جانتا ہے بلکہ اس کو اپنے صلاحیتوں پر اعتماد تھا اس کو اپنے علم پر اعتماد تھا کہ میں بڑا سمجھدار ہوں چلاک ہوں میں چھپ کر حمل آور ہوں گا تو کہاں اللہ تعالیٰ کے بندے مجھ سے بچ سکتے ہیں یہ تو لوگ ویسی میری فوراں کہنا مانیں گے تو اس نے چیلنج کر کے اللہ کو بتایا اور خبر دینے کی کوشش کی کہ یا رب کریم تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخرج منہا تو یہاں سے نکل جا مضعومم مضحورا رد کیا ہوا راندہ کیا راندہ درگاہ کیا ہوا یعنی تجھے مردود ہونے کی حالت میں اور ضلیل کر کے نکالنے کی حالت میں کر دیا گیا ہے یہاں سے چلا جا اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں بیان فرمایا لمن تبعاکا منہم ضرور جو بھی اتباع کرے گا تیری ان آدم کی اولاد میں سے لَأَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ تو ضرور ضرور میں ان تمام سے جہنم کو بھر دوں گا تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر عبرتناک واقعہ ہے کہ شیطان اتنا بڑا عبادت گزار لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبراً اپنی عقل کا استعمال کیا تو تباہ و برباد ہوا پہلا سبق یہ ہے کہ آپ کتنے ہی ذہین کیوں نہ ہوں کتنے ہی سمجھدار کیوں نہ ہوں بظاہر آپ اپنی عقل سے کتنے ہی ترقیوں کیوں نہ کر چکے ہوں بظاہر کے لئے اس لئے کہا کہ ظاہراً عقل کا استعمال لگتا ہے کہ ہمیں یہاں تک لائیا ہے حالانکہ حقیقتاً اللہ کا فضل ہوتا ہے بس لیکن چلیں ظاہراً کتنے ہی عقل نے آپ کو بلند و بالا کیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم کے مقابلے میں کبھی تکبر نہ کریں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے راہ فرار اختیار کرنے کے لئے اپنی بوگرز دلیلوں کا سہارا نہ لیں اس میں کسی کا نقصان نہیں ہمارا اپنا نقصان ہے دوسری بات یہ کہ شیطان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھے آج کل تو ایسے گروہ پیدا ہو گئے ہیں جو شیطان کی پوجہ کر رہے ہیں شیطان کی عبادت کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے شیطان راضی ہوگا اور ہمیں بہت ساری طاقتیں حاصل ہو جائیں گے فلان یہ بوگرز قسم کی اپنے پاس سے نظریات بنائے ہوئے ہیں اور ان کی بدبختی بلکل ویسی ہے جیسے شیطان کی کہ شیطان نے بدبختی کو گلے لگایا لیکن تسلیم نہیں کیا کہ میں بدبخت ہوں ایسے یہ بے وقوف ٹولا ہے کہ جو شیطان کی عبادت کر کے یہ نہیں سمجھتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم دوسروں سے سمجھ دار ہیں تو اللہ تعالی نے وعید تو فرما دی ان سب سے جہنم کو بھرا جائے گا اور ایک ہوتا ہے کہ شیطان کی عبادت باقاعدہ کوئی نہیں کر رہا لیکن اطاعت کر رہا ہے کہنا مان رہا ہے اس میں مسلمانوں کی کثیر تعداد ملوث ہے رات دن ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں اس پر انشاءاللہ درد بندانہ کلام نیکس پرگرام میں کریں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين کیا میرا رہانو ماں کوئی اور ہے